السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ پے کنسلٹنز کی افیشل ویڈیو آج بات کریں گے سیون ونڈر سٹی پیشاور کے بارے میں میرا نام ہے اسفند اوسعاف اور خبریں میں لے کے آیا ہوں بہت ہی خاص ویڈیو پوری ضرور دیکھئے گا تو جناب آج بات کرتے ہیں کچھ ایسے محرکات کے بارے میں جو سیون ونڈر سٹی پیشاور کو سو فیصدی منافع بخش ہاؤسنگ پروجیکٹ اور کمرشل پروجیکٹ بناتے ہیں سب سے پہلے آپ کے دماغ میں سوال آتا ہے آپ کہیں بھی انویسٹ کرتے ہیں تو ہوتا ہے جی لیگل سٹیٹس کا یعنی نو سی نو ابجیکشن سرٹیفیکیٹ آپ کو اگر میں بتاؤں کہ بھائی پشاور میں موجود اس ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر نو سی کا مسئلہ ہی نہیں یعنی لیگل ٹرمز میں یہ سوسائٹی کلیر ہے یعنی نو سی اپروف سوسائٹی جس کو لانچنگ سے پہلے ہی نو سی مل گیا اور آپ وہاں پہ بغیر کسی بھی چجک کے انویسٹ کر سکتے ہیں تو پہلا ایلمنٹ تو ہو گیا چیک یعنی نو سی اپروف سوسائٹی دوسری بات آتی ہے جی بنایا کس نے ہے کریڈیبلٹی کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے بندہ کیا کرتا ہے کتنا عرصے میں ڈلیور کرتے ہیں بغیرہ 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 بات کریں سیون ونڈر سیٹی پشاور کے ڈیولپرز اور ڈیلیوررز کی تو جی ایف ایس گروپ آف کمپنیز نے یہ ایسے پروجیکس بہت سے ڈیلیور کیے ہیں کراچی کے اندر حال ہی میں ایک اور پروجیکٹ انٹریڈیوز کیا تھا اسلام آباد کے اندر جو کہ بہت اچھے طریقے سے ایکسل کیا لوگوں نے خریدا بھی لوگوں نے بیچا بھی منافع بھی کمایا بغیر کسی ڈاؤٹ کے اور اب ہی بھی اس پر بہت ایکٹیف ٹریڈنگ چل رہی ہے یعنی سیون ونڈر سیٹی اسلام آباد اب سیون ونڈر سیٹی پشاور پر اگر واپس آتے ہیں تو اس کے ڈیولپرز کی بھی وہی سیم کریڈیبلٹی ہے اب ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ڈیولپمنٹ ابھی حال ہی میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جلدی ہی شروع کر دی جائے گی جلدی ہی شروع کر دی جائے گی اسی میں یہ مراد نہیں ہے کہ بھائی بیسک سٹرکچر شروع ہوگا سلو اینڈ سیڈی کام شروع ہوگا جی ایف ایس نے پہلے بھی جلدی کام کر کے دکھایا سیون ونڈر سیٹی اسلام آباد کے اندر اور یہاں بھی اور تیزی سے کام ہوگا کیونکہ نمبر ون پلین گراؤنڈ ہے پشاور کا جو گراؤنڈ ہے وہ پلین ہے ماؤنٹینیس نہیں ہے پشاور میں آپ کو سنکے آپ چونکیں گے کہ بھائی بہاں پر ماؤنٹینیس کیوں نہیں ہے لیکن لینئر لینڈ پر بنایا جارہا ہے جی ایف ایس کا یہ اسلام آباد کے بعد والا پروجیکٹ یعنی سیون ونڈر سیٹی پشاور بنایا جارہا ہے لینئر لینڈ پر یعنی لیولنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈریکلی فیز شروع ہوگا براوننگ سے ابھی سیون ونڈر سیٹی پشاور موجود ہے پری لانچ ریٹس پر پری لانچ ریٹس بہت ہی کم ہے جس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ چاہے آپ نے ابھی انویسٹمنٹ کرنی ہو یا چاہے آپ نے پوری پیمنٹ کرنی ہو چاہے انسٹالمنٹ پر لینا ہو تمام آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں تین میجر ایلیمنٹس کسی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں جو آپ دیکھتے ہیں وہ اس ہاؤسنگ سوسائیٹی میں چیکڈ ہیں اب بات آتی ہے آپ کے سمارٹ فیصلے کی کسی بھی ہاؤسنگ سوسائیٹی میں تب انویسٹ کرنا جب وہ پورے طریقے سے ڈیولپ ہو چکی ہے مجبوری ہو سکتی ہے سمارٹ فیصلہ نہیں آپ انویسٹ کرتے ہیں ارلی سٹیجز میں تاکہ جب وہ پھلے پھولے وہ بڑی سوسائیٹی بنے اس میں ڈیولپمنٹ ہو تو اس کا پھل کھائیں آپ ایک اچھا انویسٹر منیمم انویسٹمنٹ پہ میکسیمم پروفٹ لینے کی صلاحیت اور خواہش رکھتا ہے آپ بھی یہ کر سکتے ہیں سیون ونڈر سٹی پشاور کے اندر انویسٹ کر کے تو دیر کس بات کی ہے نیچے دیئے کے نمبرز پر آپ تاک کرنا مت بھولیے گا فیس بک پر لائک کرنا انسٹرگرام پر فالو کرنا مت بھولیے گا اور مجھے رکھئے کا دعاوں میں آتھ سمارٹ وی کنسرنس میکس یو سمارٹ انویسٹر فی امان اللہ